انہوں پر تذکرہ کرنا جس چیز کا تذکرہ ہوتا ہے وہ کی چیز بزار کرنے گی آج آلوز گھٹے آواز لگا رہا ہوتا ہے پیاز والا ٹھماتر والا فروت والا فیلو اچھیں گھٹے تو سپیکر لگائے گی ہماری اللہ رب العزت نے یہ جیٹی لگائی ہے لا الہ الا اللہ و محمد الرسول کا کلمہ دیکھا کہ آپ یہ کلمہ دیکھر اللہ رب العزت نے ہماری یہ جیٹی لگائی ہے کہ خود پر اس پر آنا ہے نبی علیہ السلام نے جو محنت اس کلمہ کی کی ہے اس پر خود بھی کھڑے ہونا ہے اس کو سیکھنا ہے اور دن پر مسلمان بھائی کی فکر کرنا ہے پھر کیسے سارے کے سارے دنیا کے انسان جنت میں جانے والے بن جائیں اور جہنم کی ہمیشہ کی گانجوں سے بن جائیں اس فکر کے لیے ان جماعتوں کا نکرنا ہوتا ہے کہ انسان کو سب سے پہنے اپنی فکر لگ جائے کہ میں نے اس دنیا کے بعد اس دنیا سے متقل ہو جانا ہے انتقال کر جانا ہے آخرت کی زندگی میں جو برزب کی زندگی ہے جو موت سے لے کر اور قیامت تک کی زندگی ہے اس کے لیے تیار کرنا ہے کہ کیسے میری آخرت بن جائے کیسے میرے بھائی کی آخرت جس طرح دنیا میں لو سوچتے ہیں کہ میں نے میرے بیٹے کو میں جائے میرے بھائی کو کاربال میں جائے میرے بھائی کو میری شادی میں جس کی اچھی شادی ہو جائے ایک اچھی اچھی سوچ ہے یہ چھوٹی کی متقصد زندگی کے لیے زیادہ ہے اور آخرت اس کے لیے جس میں انہیں عبدالعباد رہنا ہے اس کی محنم کم ہے اور یہ نبی علیہ السلات والسلام کا کام کرتے کہ یہ خندہ اور پہت محبوب تھی یہ امت نبی علیہ السلات والسلام کا کام کرتے طور پہنے میں جسام میں پڑے ہو کر رویا کرتے کہ مینی علیہ السلام ہم بائیسہ صدیقا رضی اللہ تعالیٰ احساس قرآن ہے اندھیس Rusان امت کہ نبی علیہ السلات والسلام وستدائیم لائے منہیں امیسے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے عائشہ اللہ تیرے چوہے بڑے اور خوشیدہ اور جتنے گناہ بھی تنے کہ اللہ تیری مخصر بخشش کر اللہ تعالیٰ نے فرما تھی کہ میں خوشی سے نہیں ہوئی اور کتنی خوش ہوئی کہ نبی علیہ السلام نے خوشی کو محسوس کیا کہ اے عائشہ تو کتنی خوش ہے فرمایا میں کیوں نہ خوش ہوں کہ اللہ کے محبور ترین کے لئے بخشش اور مقبلت کی دعا کی ہے اب اس کی قبولیت میں کیا شک ہے تو حضورت کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ میں اپنی امت کے لئے دل میں پانچ مرتبہ یہ دعا اللہ سے مانگا اور ارفات کے میزان میں پانچ پانچ گھنٹے فرماتے ہیں کہ امت کے رو رو کر دعایے ہیں میرا ایک امت ہی جہنم سے بچ جائے اور جنت بھی ہونے والے دینے والا بن جائے جو اللہ نے اس کے لئے تیار کر دیا اس کی بہنت ہے یہ کہ خود بھی اس کام پر آنا ہے سو فیصد نمازی بن جائے اللہ کو راضی کرنے والے بن جائے درم میں کوئی بندہ نہ رہے کہ وہ بے نماز ہے یہ فکر ہونا کہ نبی علیہ السلام کے بعد نبی علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا یہ ہمارا اور آپ کا مذاکرہ ہے آپ نے مجھے بتانا ہے میں نے آپ کو بتانا ہے کہ وہی نماز میں فائدہ لے نمازی آخرہ کی بھلائی ہے تو اس کام کو سیکھنا ہے اس پر عمر کو لے کر آنا ہے اس کے لئے جمعاتوں کی نبی علاقات ہوئی ہے انشاءاللہ اس کام کو خود بھی کریں اور دوسرک اس کی بلادیں میں مختصر سے زندگی کے ماد آخر کانے والی ہے اس میں کامیابی والی ہے وہ انشاءاللہ تہار ہے اس کے لئے فرمائے جائے اس کام کو سیکھنا ہے پھر اس کو اپنے زندگی کا مقصد بنائے تو دنیا پہ جو کام لو ہے اس نے ہمارا حصہ ہو رومنٹ کے لئے بیٹھ کر فکر کریں کیسے رومنٹ جہنم سے بچ جائے گے اور اللہ کو رضی کرنے والی میں دے سب کا ایران ہے لئے انشاءاللہ جو کام لوگوں نے ہمارے دور پاس دیر پاس دیر دیر کوئی دوستے دیر کوئی دیکھو سکر کریں دوستے 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 ملانا ہوں گو بجے تعلید ہوگی جتا بھی ابابی یہ سیکھنا ہے یہ سکتا ہے کیسے ایرانی خود باستے دیر